محترم سامین ابھی کا مضمون اور موضوع ہے کہ موسیقی قرآن میں اسلام میں جائز ہے موسیقی کے بارے میں بہت سخت فتوائیں ہیں ہمارے علماء اکرام کی ناجائز ہے میں اجتحاداً اس مسئلے پر آپ کے خدمت میں گزارش کروں گا لیکن وہ اجتحاد بھی قرآن سے ہوگا اصل میں ناجائز ہونا کسی چیز کا جنت کے ماحول میں ویسے تو میں نے شاید پہلے گزارش کی ہو یہ کہ جنت کی سب چیزیں دنیا کے اندر حلال ہیں جائز ہیں آپ شاید کہہ سکتے ہوں کہ جنت میں خمر کا لفظ بھی آیا ہے کہ خمر جنت میں ہوگا یعنی شراب تو وہ خمر جو ہے اس کے لئے قرآن کی وضاحت ہے کہ اس میں غشی نہیں ہوگی جو یہاں نشہ دیتا ہے شراب وہ اس میں نہیں ہوگا حلال حرام کا سبب شراب کا ہے نشہ دینا اس لئے جنت کے شراب میں جب نشہ نہیں ہے تو اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انہار من خمر جنت میں نہریں ہوں گی شراب کی تو اس کے حرام کی علت جو دنیا میں ہے کہ لوگوں کو بے ہوش بنا دے وہ اس کے اندر نہیں ہے یہاں بعض لوگ دوست موضوع تو دوسرا ہو رہا ہے لیکن کہاں دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کئی ایسے بھی شراب ہیں کہ وہ بے ہوش نہیں کرتے اور کوئی ایسے بھی شراب ہیں جو پی کر کے آدمی تازہ توانا بھی ہو جاتا ہے سو میں اس معاملے میں جواب حوالے کروں گا ڈاکٹر لوگوں کے ڈاکٹروں کی بات میں نے ان سے پوچھی ہوئی ہے میں ان سے مطمئن ہوں کہ یہ لانگ رن میں انسان کو کمزور بنا دیتا ہے اتنی بات کے بعد میں پھر آتا ہوں موسیقی کے مسئلے کے اوپر وہ موسیقی کا مسئلہ کانوں سے تعلق رکھتا ہے موسیقی کان سے تعلق رکھتی ہے آواز سننا باجے کا آواز ہو بین کا آواز ہو اور جو جتنے ترنم کے آلات ہیں وہ ستار ہو جیسے بھی ہیں نام ان کے یہ کیوں کر حرام ہے یہ کان کو لذت دیتے ہیں یہ کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے ساز بجانا یا ساز سننا نہ کھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے نہ پینے کے ساتھ تعلق ہے سنتا تو ہے دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے اندھا بھی ساز سن سکتا ہے سننے کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے آنکھوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے نہ بین آدمی بھی ساز سنتا ہے جیسے بین آدمی ساز سنتا ہے اب بات آئی ہے کہ سننا کیوں حرام ہے بات آئی یہ کہ ساز سنایا جائے تو کانوں سے سنا جا سکتا ہے اور مفتیان اکرام اس کو ناجائز کہتے ہیں اب ان کی خدمت میں عرض ہے مغدبانہ کہ کیا کانوں کو بس یہ کہیں کہ لذت دیتا ہے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے ساز حرام ہونے کا سبب آپ نے شاید بتایا ہوگا لیکن مجھے معلوم نہیں ہے اگر ہم آپ کی طرف سے یہ کہیں کہ کانوں کو لذت دیتا ہے اور لذت حرام ہے اس وجہ سے شاید تم نے اس کو حرام بنایا ہوا ہے تو میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم میں لذت کے حوالے سے بندش نہیں ہے ادخل الجنت انتم و ازواجکم تحبرون جنتی لوگوں کو قرآن فرما رہا ہے کہ کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویں جنت کے اندر تحبرون تمہارے عزاز میں مجلس موسیقی قائم کی جائے گی اس کو سننے کے لئے داخل ہو جاؤ مجلس موسیقی سنو اٹین کرو داخل ہو جاؤ شریک ہو جاؤ وہاں کیا ہوگا یطاف علیہم بصحاف من زہبن یطاف علیہم پھیرائے جائیں گے ان کے سامنے سے رکابیاں سونے کی سونے کے برطنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی سونے کے برطنوں میں وَأَقْوَابٍ ایسے قوب ہوں گے وَفِيهَ مَا تَشْتَئِهِ الْأَنفُسِ سونے کے رکابیاں قوب آپ خورے جس کے اندر مَا تَشْتَئِهِ الْأَنفُسِ جو بھی تمہارا جی چاہے ان رکابیوں میں ان قوبوں میں ہوگا جو بھی چیز یہ پر کھانے پینے کی چیزیں چاہے وہ ہوگا وَتَلَذُّ الْأَيُنُ نہ صرف کھانے پینے میں لذیذ ہوں گی لیکن نظر میں آنے کے لحاظ سے بھی لذت والی ہوں گی آنکھوں کے لیے بھی اس میں دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی وَأَنْتُمْ فِيَا خَالِدُونَ ہمیشہ رہنے والے ہوگے تو میرا سوال ہے کہ کھانے پینے کی چیز بھی لا جواب ہوگی قوب بھی سونے چاندی کے ہوں گے مثال جس قسم کے بھی ہوں اور آنکھوں کو بھی لذت دیں تو آنکھوں کی لذت کو قرآن نے اہمیت کے ساتھ ان کی تعریف میں بیان کیا تو کانوں نے کیا جرم کیا ہوا ہے کان نے کیا گناہ کیا ہے جو اچھا آواز نہ سنے اگر تم کہتے ہو کہ موسیقی سننا ناجائز ہے تو آنکھ کے لذت جائز ہے کان کی لذت کیوں جائز نہیں ہے یہ سوال ہے میرا اس کے علاوہ اب وہ جو اسے برطن سونے چاندی کے ہوں گے ان کے اندر کھانے پینے کی سب چیزیں جائز ہوں گی ان کے اندر لذت ہوگی دیکھنے والوں کے لئے اس میں آگے فرمایا ہے کہ یہ جنتی لوگوں کی بات ہے کہ وہ مخلص لوگیں وہاں آئیں گے ان کے لئے رزق ہوگا معلوم فوا کے فروٹ ہوگا وہاں مکرمون وہاں بڑا لذیذ مزے دار ہوگا عزت بھرا ہوگا فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں علا سرور ان متقابلین تختوں کے آمنے اوپر بیٹھے ہوئیں گے آمنے سامنے یطاف علیہم بکاس ممائین وہاں چشموں سے بھر بھر کے پیالے پلائے جائیں گے بیضہ سفید مشروب ہوگا لذت اللشاربین پینے والوں کو لذت دے گا اب ایک لذت تھی آنکھوں کی ایک لذت موں کی ایک لذت زبان کی ایک لذت پینے کے ساتھ جو حصول حاصل ہو جائے لا فیہ غولن اسی کے اندر کوئی فضول بکواس قسم کی بات سر چکرانے والی بات نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ لذت جو ہے کھانے پینے کی بھی علوہ ہے جائز ہے اس کے اندر منع نہیں ہے اور نظر میں آنے والی لذت بھی جائز ہے تو سننے والی لذت کیوں کرنا جائز ہوگی تو جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یحبرون کا لفظ آپ نے ڈکشنریوں کے اوپر بھی ظلم ہے قرآن کے الفاظ کے ساتھ ڈکشنریوں کے اندر بھی گڑبر کی گئی ہے میں اس پر مقالہ لکھ سکتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کی کیا کیا تبدیلیں معنیوں کے اندر کی گئی ہیں شاید کہیں کہیں لکھا ہے لیکن اس پر مستقل لکھنا چاہیے تو جو ہے کہ وَهُمْ فِي رَوْزَتِنْ يَوْحَبْهُمْ وَأَزْوَاجِ جو بیویوں سمیت آپ کو استقبال دے جائیں گے موسیقی محفل اٹین کرنے کا تو اس کے اندر موسیقی محفل ہبر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کلام کو جس کے اندر گائے کی ہو اور موسیقی کے ساتھ ہو میں نے جو معنی کا آپ سے ذکر کیا ہے جو ڈکشنریوں نے اس کو محف کر دیا ہے کہیں کہیں کوئی ہو جائے تو ہو جائے مجھے میں نے ایک مضمون میں لکھا میرا وہ موجود ہے اب کہ درود کی معنی ہے کسی کے جڑ اکھڑنا کسی کا بنیاد اکھڑ دینا تو کراچی کے کسی مہربان نے پڑھا اور وہ بہت تفتیش میں پڑ گیا اس بچارے نے کئی ڈکشنریوں خرید کی لائیبریریوں میں گیا کہ درود کی معنی پڑھوں پھر کہیں وہ سیدھے کتاب ملی جو پڑھنے کے لائک نہ ہو اتنی پھٹی پرانی فارسی زبان کی ڈکشنری اس نے دستیاب کی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ درود کی معنی ہے کسی کے جڑ کاٹنا پھر اس نے میری دعوت کی گھر میں اپنے بڑی لذیذ کھانے پینے کی وہ بھی دعوت تھی خیر اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ نئی ڈکشنریوں میں یہ معنی درود کی لکھی ہوئی نہیں میں نے یہ معنی قبول کی اگرچہ میرا استاد جو فوت ہو گیا ہے جس نے بتایا تھا کہ درود کی معنی جڑ ہو کھرنا ہے وہ تو استاد تھا لیکن میں نے بھی حوالہ تلاش کیا میں نے قرآن حکیم کا جو فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ نے ترجمہ لکھا ہے اس میں دیکھا کہ درود کی معنی وہاں بھی جڑ اپھرنا ہے پھر میں نے مارکٹ میں یہ بات لیا ہے تو یہ لفظ تحبرون بھی محفل موسیقی سمیت جو ہے سازوں کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ جائز ہے اس میں اگر دوسری لذتیں جائز ہیں زبان کی لذت جائز ہے آنکھوں کی لذت جائز ہے تو کانون نے کیا جرم کیا ہے وہ بھی لذیذ آواز سن سکتے ہیں اس میں قرآن قرآن نے جو منع کی ہے وہ ہے لاغیہ غولن ولا تسمع فیہ لاغیہ لغو چیزوں سے منع ہے سو سوزو کی آپ صحیح تصبر صحیح سر سے اگر بجائیں گے تو وہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے